بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام وائس آف کشمیر کے ساتھ میں ہوں اکیل احمد ناظرین ایک سو دس سے زائی دن گزر چکے ہیں مقبوضہ راست جمعہ کشمیر میں ابھی تک کرفیو ہے حکومت پاکستان کشمیر کی حوالے سے کیا پالیسی رکھتی ہے اور بالخصوص کشمیر کمیٹی کا کیا کردار ہے آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہے محترمہ نورین فاروق ابراہیم صاحبہ جو کہ موجودہ امینے بھی ہیں اور کشمیر کمیٹی کی ممبر بھی ہیں اسلام علیکم مہم بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں ٹیم دیا جی شکریہ ہے مہم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ابھی تک کرفیو لگا ہوا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کرفیو کو بھی ختم نہیں کروا سکیں جی یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے کہ کیا وجہ ہے وجوہات تو بہت سی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ پانچ اگست کے بعد جو صورتحال ڈیویلپ ہوئی ہے اس کے بعد سے کافی تیزی آئی ہے کشمیر کے کاؤز کو پاکستان کے اندر بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے اس اشیو پہ بہت زیادہ بولا جا رہا ہے وزیراعظم صاحب کی تقریر کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی بہت ایک ہلچل مچی ہے تو انفورچنیٹلی جیسا میں اپنے پچھلے تمام انٹریویوز میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں کہ پچھلی گورنمنٹس جتنی بھی رہی ہیں دیکھیں کشمیر کو ہم نے ہمیشہ بہت لائٹلی لیا ہے اور اس کے برعکس آپ دیکھیں جو انڈیا ہے چاہے ان کی کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہے کشمیر کے ساتھ وہ جڑ کے رہے ہیں انہوں نے اپنا جو موقف تھا کشمیر کی اوپر اس پہ وہ ڈٹے رہے ہیں چاہے کوئی بھی گورنمنٹ تھی تو یہ تمام چیزیں بہت اثر انداز کرتی ہیں آج جب ایک دم سے ایک صورتحال بنی ہے ایک سچویشن بنی ہے اس کے مطابق تو رییکشن میرا خیال ہے پاکستان کے حوالے سے بہت ایک پوزیٹیف جا رہا ہے لیکن اس کی سٹریٹیجی ہمیں بہت پہلے بنانے کے رکھنی چاہیے تھی جو کہ شاید نہیں ہو سکی تو اب موجودہ گورنمنٹ بہت اچھے اور بڑے ایک موثر انداز میں کشمیر کے ایشو کو لے کے چل رہے ہیں وزیراعظم صاحب ہمیشہ جب ان کی پہلی تقریر تھی اس میں ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ ہم کوپریٹ کرنے کیلئے تیار ہیں وہ ایک قدم آگے آئیں ہم نگوشیئٹ کرنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے دیکھیں یونائٹڈ نیشنز میں جو اپنی تقریر کی ہے اس کے حوالے سے جو پورا ان کا جو تقریر کا لبے لباب کشمیر ہی تھا جس کو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نرندر موڈی کیا بھی بھی مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا دیکھیں مذاکرات تو شاید نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب دنیا کی نظروں میں کشمیر ایک بہت ایک ایشو بن کے اپرے گا تو پھر شاید اس کو مجبوراً یہ کرنا پڑے گا اب یہ تو پاکستان کی یقیناً فوراں پولیسی آپ دیکھیں کتنی ہم نے اس میں پیش رفت آئی ہے اور جس طرح ہم نے اس ایشو کو جاگر کر کے دنیا کے سامنے رکھنا ہے یہ سارا چیز اس پر ڈیپینٹ کرتی ہے اور پلس جو وہاں کے نوجوان ہیں جب تک ان کے اندر یہ جذبہ یہ ان کی پروس ٹیسٹ جس طرح وہ ابھی تک اس کے لڑ رہے ہیں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں تو یہ دونوں چیز ہیں سائیڈ بائی سائیڈ چلیں گی تو موڈی پہ اثر میں انہوں نے تو اپنا کردار ادا کر دیا آج تک چھے لاکھ سے زیاد نوجوان شہید ہو چکے ہیں وہ تو آج بھی کشمیر بنے گا پاکستان کا نرہ لگا رہے ہیں وہ تو ہمارے منتظر ہیں ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ہم نے کیا ریاکشن کرنا ہے ہم نے ان کی کس طرح سپورٹ کرنی ہے ہم نے تو ایک تقریر کی اس کے بعد تو ابھی تک ہم خاموش ہی ہیں نہیں دیکھیں تقریر کر کے خاموش بالکل نہیں ہے تقریر ایک بہت ایک بریک تھرو ہے میں سمجھتی ہوں کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی کسی ملک نے آپ کے اس کشمیر ایشو کو کچھ سمجھا ہی نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اور کوئی نوبیڈی وز بودر لیکن یہی ہے کہ آج جب آپ دیکھیں ایران آپ کے ساتھ ہے چائنہ نے ہماری کتنی ایڈوکسی کی ہے ملیشیا ہمارے ساتھ ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے انڈیا ایک بہت ایک نئی سوپر پاور بننے کو جا رہی ہے آپ ان کی اکانومی دیکھیں اور پاکستان کی دیکھیں تو یقیناً ان ملکوں کی جو ٹریٹ پولیسیز ہیں جو ان کے ساتھ اور ان کی سٹریٹیجک پولیسیز ہیں وہ ایک دم سے کشمیر کی اوپر تو ختم نہیں ہو جائے گی نا تو اس ریجن میں پاکستان کو پہلے بہت سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے گو کہ ہماری جیو پولیٹیکل جو ہماری وہ اس وقت پوزیشن ہے وہ یقیناً ایک جیوگرافیکل سیناریو میں امپورٹنٹ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان کو اپنے پاؤں پہ بہت کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے بنانے پڑیں گے پھر جا کے ہم ان کو اپنی کسی ایشو کے اوپر متوجہ کرا سکیں گے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک مسئلہ کشمیر کا بنیادی کیا حال ہے دیکھیں جی میرا یہی ہے اور میں سمجھتی ہوں تمام لوگوں کا بھی یہی ہونا چاہیے تمام ممالک کا بھی یہی موقف ہونے چاہیے کہ ان کی مرضی سے پلیبی سائٹ جو وہ ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ قوام متحدہ کشمیر میں پلیبی سائٹ کروانے میں کمیاب ہو جائے گا جی یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے ہوگا اگر ہم جتنی لوبین کر سکیں اس کے بعد ہم دوسرے طرف دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جنوبی سڈان میں بھی پلیبی سائٹ ہوا مشرقی تیمون کو بھی حق دیا گیا سکار لینڈ میں بھی ریفرینڈم ہوا ایک ان آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ستر سے زائد سال گزر چکے ہیں مقبضہ ریسے جمعہ کشمیر کے عوام کو اقوام متحدہ پلیبی سائٹ کا حق نہیں دے سکا اقوام متحدہ بھی دیکھیں جی اس کی بھی میں سمجھتی ہوں آپ دیکھیں جس طرح وزیر آزم صاحب نے کہا کہ یہاں پر پوری دنیا میں ایسی سیچویشن ہے کہ وہ جو بڑے ممالک ہیں وہ انہی کی طرف دیکھتے ہیں جو سپر پاورز ہیں وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور جس مقصد کے لیے یونائٹ نیشنز کو بنایا گیا تھا وہ اپنا کردار اس طرح ادا نہیں کر رہے لیکن اس کے باوجود وہ ایک باڈی ہے ایک آرگنائزیشن ہے اس کے اوپر اگر بیٹھ کے جتنا موثر انداز میں میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا ہم اس پہ پریشر ڈالیں گے اتنے ہی زیادہ وہ پریشر پھر موڈی کی رجیم پہ ڈال سکیں میں آج کے لیے ایک تاثر پیدا ہو چکا ہے کہ پہنچ اگست کے بعد جس طرح کی حالات پیدا ہو چکے ہیں اس کے بعد ایک آواز اٹھیا کہ ادھر تم اور ادھر ہم یعنی تقسیم کشمیر آپ اگر تقسیم کشمیر کے شکل میں کوئی فرمولہ اپنایا گیا تو بحثیت کشمیری آپ کا کیا ریاکشن ہوگا نہیں جی میں تو کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے اور نہ ہی کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ ان کے ساتھ بہت سخت زیادتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اتنے سالوں کی قربانی دے کر اگر آخر اس کو تقسیم ہی کرنا تھا تو پھر ان کی تو ساری قربانیاں رائے گاں گئیں تو یہ ایک بہت زیادتی کی بات ہے بہت ظلم کی بات ہے کشمیریوں کو بہرحال ان کا حق خود ارادی ملنا چاہیے اور اسی کے لیے ہمیں فائٹ کرنی ہے آپ کے طرف سے ایک بیان منصوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے تیسرے اپشن کے بھی ماضی میں بات کی ہے کہ ابھی تک آپ اسی پر قائم ہیں جی میں اگر میں کشمیری خود نہیں ہوں لیکن ظاہر ہے میری شادی کشمیر میں ہوئی ہے میں سمجھتی ہوں یہ ان کا حق ہے جی آزادی ان کا حق ہے میں بالکل ابھی بھی اس موقف پہ کھڑی ہوں میں چاہتی ہوں کہ ان سے پوچھا جائیں ان کا ملک ہے قربانی انہوں نے دی ہے پاکستان سے کوئی نہیں گیا کسی اور ممالک سے کوئی نہیں گیا آج وہ اپنے گھروں میں محسور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اولادیں ان کی بیٹیاں ان کے ماں باپ سب وہ یہ سارا جو جتنا بھی ظلم ہے وہ لوگ زہرے ہیں تو یہ ان کا برث رائٹ ہے جو کہ ان کو ملنا چاہیے انہیں تیسرا اپشن خود مختاری کا بھی شامل کرنا چاہیے کرنا چاہیے اگر ہو تو اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو بہت ایک اچھی چیز ہوگی انڈیا اور پاکستان دو سوپر پاورز ہیں ان کے بیچ میں اگر ایک سویٹر لینڈ جیسی ایک سٹیٹ بن جائے گی تو اس میں کیا برائی ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ فرس جو ریزلیشن پاس ہوئی تھی اس میں تو تین اپشن تھی جب 1949 میں سیکنڈ ریزلیشن پاس ہوئی تو ایک کو منصوب کر دیا گیا یعنی دو اپشن رکھے گی تو یہ اپشن ان کو دینی چاہیے میرے نظریہ میں ان کو اپشن دینی چاہیے کشمیریوں کا یہ حق ہے یہ الگ بات دیکھیں ہمیں ڈرنانی چاہیے وہاں جو بھی کشمیری مقبوضہ کشمیر کے نوجوان یا جو بھی شہید ہوتے ہیں ان کو ہمارے سبز الہی پرچم میں لپیٹا جاتا ہے تو اپشن دینے میں ایک اچھی بات ہے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آئیں گے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں انہیں تو تیس دن پہلے پاکستان کے ساتھ آپ دیکھیں الہا کے پاکستان کیا انہوں نے سردار صاحب کے گھر میں بیٹھ کے تو یہ تو 1947 سے انہوں نے کر دیا تھا تو آج ہم کیوں ڈر رہے ہیں اور گھبرا کیوں رہے ہیں آج کل ایک اور خبر گدرش کر رہی ہے کیونکہ آپ کشمیر کمیٹی کی میمبر بھی ہیں یہ بتائیں کہ کیا موجودہ حکومت گلگت بلدستان کو آئینی صوبہ ڈیکلیر کرنے جا رہی ہے جی یہ پھر دوبارہ ایک بڑا ایک گہرہ مسئلہ ہے میں پہلے بھی اس قسم کی کوئی افواہ چل رہی تھی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ گلگت بلدستان کشمیر کا ہی حصہ ہے اور اس کو کشمیر کا حصہ ہی رہنا چاہیے یہ پھر دوبارہ بہت سخت زیادی ہوگی کشمیریوں کے ساتھ اگر ایک طرف ہم ان کے خود ارادی کی بات کرتے ہیں اور ہم گلگت بلدستان کو صوبہ بنا دیتے ہیں تو یہ تو بہت ایک ظلم ہے ان کی دوبارہ پھر ہم ان کے ساتھ بہت بڑی زیادی ہوگی اگر وہ اس کو صوبہ بنا دیا گیا اور میں اس کے سخت خلاف ہوں آپ کی موجودہ حکومت کو اس پر پیش رفت کرنے جاری ہے کی نہیں نہیں جی میری پیچھے چند ماہ پہلے شاہ محمود صاحب سے ملقات ہوئی تھی میں نے ان سے سپیسیفکلی یہ بات پوچھی تھی اور انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا آپ تسلیل رکھیں میں ہم کرنٹ ایشو کی بھی بات کرتے ہیں موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی یعنی تحریک انصاف کے حکومت یہ تبدیلی کے نام پہ آئی تھی تو یہ آتے ساتھ ہی اس نے لوگوں کو مایوس کیا ہر طرف سلاپہ احتجاج ہیں لوگ ایسا کیوں ہے دیکھیں جی لوگوں کو میرا خیال ہے کچھ بہت زیادہ شاید کچھ ایسی امید ہو گئی تھی کہ یہ کوئی ایک دن کا کوئی آپ نے امید دلوائی بھی تو تھی نہیں امید تو ہم نے دلائی تھی کہ اب ہم آگے ہیں آپ لوگ کمر کس لیں اور کام پہ لگ جائیں اب آپ خود دیکھیں کہ اگر اس گھر میں ہم رہتے ہیں اور ہمارے گھر پہ اگر کرزا جات ہیں تو ہم اس گھر کو اسی انداز میں تو میں نہیں چلا سکتی نا ہمیں اپنے کھانے پینے میں بھی کمی کرنی ہوگی ہمیں اپنے رہن سہن کے ہر چیز میں کمی لانی ہوگی اس پہ اگر ہمارے بچے چیخیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے محل بنائیں گی لیکن اس محل بنانے کے لیے پہلے مجھے تھوڑے پیسے تو کٹھے کرنے پڑیں گے یہ تو ایک طرف کوئی نو کوئی اسی کو اقدامات اٹھانا چاہیے جو بندہ نمونے کے طور پر پیش کر سکے کہ ہم نے یہ یہ کام کیا دیکھیں ہمارا کرنڈ ڈیفیسٹ کتنے عرصے سے اب جا کے کہیں سٹیبل ہوئی ہے ہماری اکانومی اب جا کے سٹیبل ہوئی ہے ڈیرھ سال کا عرصہ گزر ہے اور آپ فگرز تو دیکھیں آپ دیکھیں کہ کیا تباہی انہوں نے مچائی ہوئی تھی اور کس طریقے سے یہ تو ابھی بھی ہم جب بھی اپنے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ کہتے تھی یہ تو تین سو پہ چلا جانا تھا روپے کی قیمت تو پھر ہم کیا نہیں دیکھیں انہوں نے بڑے اس سے بیٹھ کے شب و روز اپنے منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے ایک بہت ہی مطلب ایک بیچ کا راستہ نکال ہے جس کے بعد انہوں نے روپے کو سٹیبل کی ہے ہماری اکانومی سٹیبل ہوئی ہے تو یہ بہت ہی ایک مشکل اور گھمگیر مرحلہ تھا اور مشکل کا ٹائم ہے دیکھیں اس وقت ہم جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا we are sailing through troubled waters تو اس وقت پاکستان کے لیے مشکل ہے اس میں بجائے اس کے کہ عوام کو ساتھ دینا چاہیے وہ ہر دوسرے دن پریشانوں کے آ جاتے ہیں کہ چیئے ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی اور یہ بات صحیح ہے میں مانتی ہوں کہ بہت زیادہ انفلیشن ہو رہی ہے مہنگائی ہو رہی ہے ہم خود اس سے affected ہیں یہ نہیں کہ صرف غریب طبقہ ہے سب کے لیے اس پہ effect آیا ہے لیکن اس میں یہ ہی ہے کہ آپ کو اپنی چیزوں کو cut down کرنا ہوگا مہنگائی کا تو ایک الگ سے issue ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بی آٹی جبھی تک نہیں بن سکی ابھی فروری کی date دی گئی ہے کوئی پی ٹی آئی کو اپنی performance show بھی تو کرے نا جی باقی چیزوں میں تو بہت show کی ہے ایک بی آٹی کا ایک مسئلہ ہے جارب ایک سو پچاس کراس کر کیا کس پہ show کیا مثلا سار کے طور پر آپ کو دو تین چیزوں کے نام ہی بتا دیں دیکھیں کیوں نہیں ہم آپ کو بتا رہی ہوں نا ہماری economy stable ہوئی ہے ہماری foreign office نے بہت زیادہ پہلے تو آپ کے تھا ہی نہیں foreign minister ہی نہیں تھا تو ابھی ہماری کتنی زیادہ ان کی meetings ہو رہی ہیں پوری دنیا میں ہم جا رہے ہیں پاکستان کا نام آگے ہو رہے ہیں investors آ رہے ہیں پاکستان میں invest کیا جا رہے ہیں یہ climate change جو اتنا بڑا challenge ہے اس کی اوپر کبھی کسی حکومت نے بات ہی نہیں کی سوچا ہی نہیں اس پہ ہم نے بات کی ہے پھر کرتار پور رہداری آپ دیکھیں وہ کتنی بڑی ایک پیشرفت ہوئی ہے اور ای تینک یہ تو کشمیر کے حوالے سے ایک بہت ایک positive step لیا گیا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے دیکھیں پاکستان کا ایک peace کا ایک جو ہمارا message گیا ہے ایک ایسی ملک اور دوسری طرف مودی ایک فاسسٹ قسم کی رجیم اور جو ہندیفتہ اور پوری ملک کو پورے خطے کو وہ ہندوئزم میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں چاہیے میں میرا آپ سے آخری سوال ہے کچھ درنے کے بعد کر لیتے ہیں مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اسلامباد ویسے بھی نہیں گئے تھے اور ویسے آئی بھی نہیں ہیں یعنی خالیات بالکل نہیں آئی کیا واقعی مولانا کو کچھ لے کر گئے ہیں کہ خالیاتیں آپ نے بیجا ہے دیکھیں مولانا صاحب کی سیاست پہ آپ ذرا ایک پچھلی اس پہ نظر ڈالیں کشمیر کمیٹی کی فعال بھی تھی اور مودی نے یہ حرکت بھی نہیں کی آپ کے آتے ساتھ ہی اس نے سالا کچھ کر گیا مودی ہم سے تو مشورہ لے کے نہیں کر رہا لیکن ہم یہ دوسری طرف اس کو لنک ضرور کر سکتے ہیں کہ جہاں کشمیر کا اتنا گھمگیر ایشو پورے پاکستان میں اور اس خطے میں چل رہا ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ آگے اور وہاں کے ٹی ویز پہ انڈیا کے ٹی وی میڈیا پورا وقت یہی دکھا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر کے حالات کیسے ہیں تو وہ کہیں نہیں دیکھیں ہمارا دھرنا اور اس دھرنے میں زمین آسمان کا فرق تھا ہمارا دھرنا تو بہت ہی ایک امن پسند قسم کا دھرنا تھا اس میں تو کوئی دنیا مان رہی ہے کہ مولان صاحب کا دھرنا امن تھا کہاں تھا جی آپ لوگوں نے دیکھا میٹرو بھی چلتی رہی ہے میٹرو تو چلتی رہی ہے لیکن وہ بچے آپ نے دیکھے تھے کوئی سمجھ نہیں تھی کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں آپ نے کسی ایک بچے کا انٹرویو کیا جب آپ جا کے ان سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ مولانا صاحب سے پوچھیں صحیح بتائیں کہ حکومت جا رہی ہے انشاءاللہ جی حکومت ابھی بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی مولانا صاحب آت خالی آتی واپس گئے میرے خیال میں وہ ہمیشہ خالی آتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ہمیشہ لیندین کی سیاست کی ہے جو باقی پارٹیوں کے ساتھ انہوں نے جو بھی ان کے ساتھ کوئی اپنا لیندین کی ہے وہ ان کو پتا ہے لیکن یہی ان کی سیاست رہی ہے وہ ایک ہاتھ لے ایک ہاتھ دے کرتے ہیں اور ان کا یہی مقصد تھا جو آپ نے دیکھ لیا نواز شریف صاحب باہر چلے گئے اور کشمیر کو پیچھے پسے پشت کر دیا میں اس اتفاق نہیں کروں گا پہلے کونسا کشمیر فرنٹ لیند پہ تھا دن رات آپ دیکھیں کیوٹیز کی تھی ہم ہر فرائیڈے کو یک جہتی کا ڈے مناتے ہیں وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہم کرتے ہیں جب وہ آگے وہ ساری چیز تتر بتر کر دی انہوں نے کشمیر کے ایشو کے اوپر سے کہیں کسی میڈیا پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی نہ ریڈیو پہ ہو رہی تھی ہر کوئی دھرنا اور مولانا صاحب پتہ نہیں اور ایک خوف اور ایک بدمنی کی ہوا انہوں نے پوری عوام کے اندر ڈالی لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص ہے کون ان کے نام کے ساتھ مجھے تو یہ افسوس ہے کہ ان کے نام کے ساتھ مولانا کیوں لگایا جاتا ہے مولانا ایک محذب پڑھے لکھا جس نے دین کی کوئی خدمت کی ہو کوئی تعلیم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہو فضل الرحمن صاحب کوئی ایسی ہسٹری حق دار نہیں ہے آخر سوال ہے کیا آپ کو رکھتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے میرا نہیں خیال جی بے جا تو آپ کے حکومت نے خود ہے ہماری حکومت نے کیسے نہیں اتنا زیادہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے وہ بالکل ان کی خدا نہ خواستہ صحت ایسی ہو گئی ہے کہ جانے والے ہیں تو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ وزیر آزم صاحب نے کہا حالانکہ ہماری کیابنٹ نے کہا تھا کہ ان کو ابھی مت جانے دیں لیکن انہوں نے جانی تھی ہے کہہ کے تو وہ یہی گئے ہیں لیکن بہت افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس فقط نون لیگ جو ہے بغیر لیڈرشپ کے ہے اور وزیر آزم صاحب پورے قوم کے لیڈر ہیں تو وہ یہی پہ ہیں میرا خیال ہے نون لیگ کو بھی اب پی ٹی آئی میں آ جانا چاہیے بہت شکریہ میں ناظرین جب تک حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک کشمیر کا معاملہ ہم انٹرنیشن سطح پر اجاگر نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی ہندوستان کو ایک مؤثر جواب دے سکیں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کے ساتھ ست اپوزیشن بھی اپنا کردارہ دا کرے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ محافظ